اب طلبہ سے باری باری عبارت کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجہ زیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے ذکر میں بار بار پھر مجھے انہی تین حرفی الفاظ کا ذکر کرنا پڑتا ہے مہترم ٹیچر آپ بھی بچوں کے ساتھ کرتے رہیے کہ درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے مگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ کچھ اور عراب استعمال کر جاتے ہیں ذکر بولا جاتا ہے غلط طور پر عام طور پر یہ لفظ ذکر ہے جیسے فکر ہے گھسیارہ اب اس میں باقی عراب کی بات تو چلے ہو گئی مگر مہترم ٹیچر میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو تاقید کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو بھاری حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھا بھی اس طرح جائے کہ وہ بھاری آواز دیں جیسے یہ لفظ ہے گھسیارہ اب جب آپ گافے پڑھتے ہیں تو پھر آواز گھر گھر کی آنی چاہیے گھسیارہ مطمئن میم دوسری میم کے اوپر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے مطمئن شکر گزار اب یہ ذکر کی طرح شکر بھی ہے تو ہم تو آپ کو معلوم ہیں کہ ہم لوگ عادی ہیں اس کو شکر کہنے کے کوئی کسی سے حال پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا بلکہ اس میں شکر بھی غلط بولتے ہیں اللہ بھی اللہ کو بھی بطور اللہ کے یعنی اللہ کے لفظ ہے ہونا تو چاہیے شکر ہے اللہ کا یہ اللہ ہے اللہ نہیں ہے اسی طرح شکر ہے شکر نہیں ہے معصومیت اب ہم اس لفظ کو دیکھیں میم عورتے کے درمیان شد کے ساتھ یہ ہے تو اب اس کو بولنا بھی تو شد کے ساتھ چاہیے بولتے ہم اس کو کیسے ہیں معصومیت شد کو غائب کر جاتے ہیں اب بولا اس کو درست طور پر کیسے جانا چاہیے معصومیت معصومیت سواد پر زور نہیں آئے گا معصومیت نہیں ہوگا معصومیت محنتی زندگی کی طرح بندگی کی طرح جو لفظ ہے محنتی قطرن 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 مہتم ٹیچرز کو میری گزارش ہوگی کہ ذرا دیان سے سن کے تو آگیا آپ بچوں کو بتائیے عام طور پر دو طرح سے اس لفظ کو لکھنے کرے واج ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکہ دھلن بھی ایک تو یہ ہے دلہ اب اس لفظ کو دلہ نہیں پڑھ سکتے آپ دلہ کے طور پر بھی لکھ دیا جاتا ہے لیکن بہتر یہی ہے وہ پھر اگر دوسری طرح آپ لکھیں گے کہ دال واؤ لام ہے دوسری شوشے والی اور نون دلہن دلہا لیکن بہتر اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو دلہا پڑھیں گے تو عجیب سا لگے گا تو آپ نے اس کو خود بھی دلہا اور دلہن پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی بتانا ہے کافلہ ہم عادی ہیں پڑھنے کے کافلہ تو اس طرح پڑھ جاتے ہیں میں خود غلطی کر جاتا ہوں بعض اوقات اس لفظ کو پڑھتے ہوئے روانی میں میں کافلہ پڑھ جاتا ہوں لیکن ظاہر ہے ایک سے زیادہ مرکبہ پڑھیں گے تو ہم شعوری کوشش کریں گے اس کو درست پڑھنے کی تو لفظ ہے کافلہ سازش جیسے کوشش پر میں نے بات کی تھی اس سے بھی آپ جب کوشش سے جیسے کوششیں بنتا ہے جماع سازش سے سازشیں سازشیں سلطنت توے پر روانی میں انجانے میں جزم استعمال کر دیا جاتا ہے توے پر زبر ہے اور اس کو پڑھا جائے گا سلطنت انعایت یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے نا انعا کے بعد یہ زبر کے ساتھ اس طرح کے کچھ ایسے الفاظ ہیں یہ والے جن کو یہ کی جگہ حمزہ کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے وہ غلط ہے مثلا کوئل ہے وہ کوئل نہیں ہے کوئل نہیں ہے کوئل ہے انعایت ہے ہمایت ہے ریایت ہے ان الفاظ کو حمزہ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے